اسلام علیکم دوستو آج ہمیں رئیس فتح عباسی صاحب کے عبدالفتح عباسی صاحب کے فارم پہ اس علاقے میں انہوں نے کارٹن کو دوبارہ زندگی بخشی ہے پہلے کارٹن ادھر سے ختم ہو گئی تھی دوسرا سال ہے انہوں نے ماشاءاللہ ادھر کپاس کی کاشت کی ہے یہ بڑے ذمہ دار ہیں ادھر کے ہمارے نوشیرو فروز کے ڈسٹرک چیئرمین ڈسٹرک کانسل چیئرمین کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ادھر سٹیپ اٹھایا ہے کارٹن کو ری گروہ کرنے کے لئے پہلے ادھر کارٹن کاشت نہیں ہوتی تھی اب ماشاءاللہ یہ خوش ہیں کارٹن ادھر ہوتی ہے ہماری تھوڑی کمیاں کتائیں تھیں جن پہ کابو پالی ہے ادھر تھوڑی لوو چلی تھی اس سے تھوڑی شیڈنگ ہوئی ہے ابھی تریپس ہے باقی الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے پانی دو تین ہفتے بند تھا باقی الحمدللہ ٹھیک ہے تو یہ اندر جانے سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں ہمارے فصل ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کے جو اندر ہے گرمی ہے ابھی گیارہ کا ٹائم ہے سہیں تھوڑی ویڈیو تھی جو وہاں نے پانچہ پوائنٹ آف بھی ہوئی جی ابھی ہم بات کرتے ہیں بھائی فتح آباسی صاحب سے سہیں آپ نے پچھلے دو سال سے کیا فیل کیا ہے کہ ادھر کپاس ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرح بڑی مہربانی جاشت بھائی یہ دو سال پہلے تو اس سے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کپاس لگا ہوں گا ایک دنے سے 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 آپ کا ہماری بات ہوئی تھی آپ سے فیس بک کے ذریعے آپ نے کہا میں لگا ہوں تو آپ بتائیں کیسے لگے گی یہ میں نے چھوڑ دی ہے اس میں نقصان ہوتا فائدہ نہیں ہوتا لیکن آپ نے حمد علی اور میں میں بھی کچھ حمد کی اور اگلے سال جب لگایا ہم نے تو کافی جو ہمارا پہلا پرانا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ بس کھا ڈالو اور ختم کو اور سسٹم کو اور یہ جترا جلدی ہو سکے پھوٹی نکل اور جان چھوٹے اس میں کافی چیزوں کمی تھی لیکن اللہ کی مہربانی سے آپ نے مشورہ دیا کچھ ہم نے اس پر عمل کیا رب نے کرم کیا اور اگلے سال ہم نے اچھی ریزلٹ آئی اچھی ریزلٹ آنے گا اگلے سال ہم ٹو اکر لگایا تھے اس سال ہم ٹو اکر لگایا تھے اور اس میں فائدہ یہ ہوا کہ جو لڑکے کام کرنے والے ہمارے ان کو اچھی خاصی سمجھ آئی کسی حد تک مجھے تو سمجھ آئی لیکن جو کام کرتے ان کو بھی سمجھنا آنا چاہیے کہ کونسی بیماری ہے کہ کیسے سپری کیا جاتا ہے ہمارے یہ سپری والا طریقہ تھا وہ چینج ہو چکا ہے کیونکہ ہمارا ایک ڈرم جو تھا ہم دوائی کے حساب سے وہ بار نہیں پا رہے تھے کتنی پرسنڈیج کتنی دینی چاہیے کیا ریشہ ہو جانے کیا کسی سی چلانے چاہیے لیکن اللہ ریاض بھائی نے میں سبجھایا اور ہم نے بھی کچھ تکھا اور اس سے اس وقت ہم ساتھ رائیٹے لگا چکے ہیں اس میں سے اللہ کے مرحبان جو اچھی رائیٹے ہیں لیکن کچھ گرمی کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا ہے لیکن اس وقت بہت اچھی ریزلٹ ہے ابھی ٹائم ہے اور ہم اس میں ابھی کھادے میں ڈالنی ہے اور کھا مکانا ہے یہ پہلی مرتا تھا ہمارے آئے لئے کہ ہمیں کھادے بعد میں ڈالتے تھے ہم نے زمین میں ہلکے ساتھ ملا کے کھادے ڈالی ڈی اے پی ہم نے زمین کی تیاری میں دیئے ڈی اے پی اور ایس 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 او پی اور ہم نے ایک یہ تو ڈال دی تھی پہلے سے زمین کی تیاری میں ڈالی ہے ہم نے ڈال دی تھی یہ سر اس سب سے ہم لوگ کو فائدات ہو سب کے کھیت ہے ماشاء اللہ اور آئیٹ ہے فروٹنگ بھی ٹھیک ہے شیڈنگ ہوئی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ نقصان ہو چکا ہے یہ شیڈنگ ہوئی ہے پھر بھی یہ اچھی فروٹنگ ہے یعنی جو گرمی تھی اس سے وہ ری فروٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ تو یہ اچھی کنڈیشن میں یہ تقریباً سات فٹ کے قریب ان کی ہائٹ ہے ہماری ہائٹ سے زیادہ ہے اس کی جو گروت ہے وہ برحال الحمدللہ مطمئن ہے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اور دوست بھی تیار ہوئے ہیں کارٹن کاشت کرنے کے لیے اس علاقے میں پہلے کارٹن نہیں کاشت ہوتی تھی کئی سالوں سے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اور ان دوستوں نے محنت کی ہے دن رات کر کے کاشت کی ہے یہ ہمارے کمدار صاحب ہیں ان کی بروقت چوبیس کھنٹے خدمات کارٹن کے لیے ہیں تو یہ ماشاءاللہ دوستو سندھ میں کہیں بھی آپ کو کارٹن کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ کے لیے ہم چوبیس کھنٹے حضر ہیں رہنمائی کے لیے آپ کے مسئلے مسائل کا حل بتانے کے لیے تو محنت کیجئے اللہ پاک مددگار ہوں گے انشاءاللہ شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ شکریہ